مرسی اللہ ورحمانہ رہے ہیں ویلکم ٹو میرے چینل سمارٹ کوکمی دشکیلا آج کی ریسپی میں بنائیں گے بہت ہی مزیدار سا دیسی مرگ شوروہ پیشن میں کوکی ملے ڈالیں گے ایک کپ ملے ڈالا ایک کپ سلائس میں کٹے وے پیاس پیازوں کو میں تین منتک پرائی کروں گی پیازوں کو مارے ہوگی اب اس میں جائے گا آدھا کپ لسا ندرک اور سبز مرچوں کا پیسٹ دو میں تک خرائی کروں گی اب اس میں جائے گا دیسی مرگ ڈائے کلو اب اس کو میں مکس کر کے کلر پیڑ ہونے تک اس کے باہر خرائی کروں گی اسی کے ساتھ اچھی طرح بولنوں گی سب سے پیری دکھنا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائٹ اور شیئر ضرور کریں اب اس میں جائے گا ایک کپ ٹماٹر ساٹیس منہ آئے ڈرائیو سالے ڈالوں گی 1 ٹی سپن دھنیہ پورڈر 1 ٹی سپن کالی مرچوں کا پورڈر 1 ٹی سپن کٹی سرک مرچے 1 ٹی سپن زیرا پورڈر 1 ٹی سپن نمک اس میں ڈال دیں گے 1 ٹی سپن اس میں ہوجی جائے گی اب اس چکون کو میں 3 سے 4 ملٹ کچھے طرح مسالوں کے ساب بھونیں گی چکون کو بھونتے ہو اور مجھے 3 منٹ ہو گیا چکون نے اپنا پانی بھی چھوڑ دیا تو اس کو میں اتنا بھونوں گی کہ اس کا گھی ہی الگ ہو جائے پر چکون اچھے طرح بھون جائے اس کو میں مزید اور بھونوں گی 5 سے 6 منٹ تک چکون ہمارا بھون جائے اس نے گھی چھوڑ دیا اب اس میں پانی ڈالیں گے پانی میں نے 2 لٹر لیا اس کو میں اچھی طرح گرم کر لیا اب اس میں پانی ڈال دیں گے اب اس کو میں مکس کروں یہ سیڈ سے آپ نے اچھی طرح اتنا اس کا چلے اب اس کا اپر سے ڈکن بند کریں گے اس کی سٹی لگائیں گے اس کو میں 20 منٹ تک پکاؤں گی جب اس کی سٹی چلے گی اس کے بعد 20 سپون تک میں اس کو پکاؤں گی اس کے بعد میں آپ کو دکھاتے چکن ہمارا ہو گیا ہے اب اس کے اندر میں سبز مرچے چاہ ڈال دوں گی تھوڑا سا دریاں ڈالیں گے 1 ٹی سپون اس میں گرم مسالہ ڈالیں گے اب اس کے میں سٹی اور ربن نکال کے اس کو میں 2 سے 3 منٹ تک صرف دم والی آنچ پر رکھوں گی چلے یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا چکن ہمارا اچھی طرح پاک گیا ہے پیچے سے چولے اس کا بند کر دیں گے دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں ہمارا دیسی مرگ شوربہ بن کے تیار ہے اب اس کو میں فائنل لک دوں گی دیکھیں ماشاءاللہ ہمارا دیسی مرگ شوربہ بن کے تیار ہے یہ بہت ہی سمپل طریقے سے میں نے اس کو بنایا ہے اور یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوا ہے آپ سب سے میری ریکویسٹ ہے چینل پر نہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں اللہ حافظ